ایک وزیر اعظم آؤس جاتی عمرہ میں ہمارے خرچے پہ بنا ایک وزیر اعظم آؤس اسلام آباد میں قوم کے خرچے پہ بنا ایک وزیر اعظم آؤس مری میں ٹیکس پیر کے خرچے پہ بنا یہ جو کہتے تھے ہم چنے کے لوئے اور لوئے کے چنے ہیں دونوں طرف سے لو آئی ہے نا جس طرح جنگلہ بھی لو آئے اور سریعہ بھی لو آئے پتہ یہ لگا یہ چکڑ چھولے نکل آئے ہیں اندر سے یہ تو پگل جاتے ہیں پندرہ ہزار پہ اور اس کے بعد جو اس میں لکھی ہوئے ہیں تفصیل ہوش ربائیں یہ درخواست کرتا ہے وزیر اعظم کہ مجھے رہائش آپ دیں یہ وزیر اعظم درخواست کرتا ہے اور لکھتا ہے کہتا ہے کہ مجھے آپ کھانا دیں فوڈ یس عطام نعم یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں ان کی بھوک ہی نہیں مٹتی پہلے ان کے پیٹ کلومیٹروں میں تھے پھر صوبوں تک پہلے اب ماشاءاللہ برعظم ہوتا کہیں یہ حلف کی خلاف ورزی ہے اور یہ بہت سنگین معاملہ ہے یہ ہم نے قوم کے لیے کہاں استعمال کرنا اس کو یہ چونکہ رات کو مجھے ڈاکیومنٹس سینیٹر اعظم سواتی رات کی فلائٹ سے آئے انہوں نے پہنچائے اور میں رات کو ہی نکل آیا تھا اس لیے یہ واپس جا کے عمران خان کے مشورے سے اور پارٹی کی ہدایت کے مطابق ان کو کہاں کس طرح سے استعمال کرنا ہے قانونی متاسد کے لیے یہ ہم فیصلہ کریں گے دوسری بات جو میں آپ کو ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عساق ڈار نے نوکری کی اور کیا کمال نوکری کی اس کا ایک ثبوت انٹرنیٹ پہ ہے ایک ثبوت تفتیش میں ہے اور ایک ثبوت پینما کے کیس کے اندر بھی آگئی یہ سارے ثبوت ہم نے اکٹھے کر لی ہیں اور ان ثبوتوں کے مطابق عساق ڈار صاحب جتنی تنخواہ وہ کہتے ہیں کہ میں شیخ مبارک انہیان کا فننشل ایڈوائزر تھا کس کی آنکھوں میں دھول جونک رہے ہو یہ وہ ریاست ہے جس کا ابو دھابی جب دبئی کے اوپر کرنچ آتا ہے معاشی تو جو برج دبئی ہے اس کے لیے بھی ان کے پاس اتنے پیسے تھے کہ اس کو دیا اور دبئی کے جو اکونام تھے انہوں نے شکریہ کے طور پر اس کا نام برج الخلیفہ رکھا اور انہوں نے اتنے پیسے کمائے جن میں سے ان کے اس سے برابر دو برج کھڑے ہو گئے پاکستان میں نواز شریف سے زیادہ جس کے بیٹوں نے کمائی کیے بغیر پہلے اببہ سے پیسے میں نہیں بلکہ روپے اور پیسے میں نہیں بلکہ پاؤنڈ سٹرلنگ میں توفے لیے اور پھر اببہ کو پاؤنڈ سٹرلنگ میں توفے دیے وہ اس وقت خزانے کا سب سے بڑا چور ہے ہم اس سلسلے میں بھی کچھ مشاورت ہماری ہوئی ہے اور کچھ مشاورت ابھی باقی ہے یہ ساری تفصیلات ہم قوم کے سامنے لارہے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ جو اعتصاب کا مقدمہ ہے اس مقدمے میں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور جو اعتراضات ابھی تک کی ہیرنگ میں سامنے آ چکے ہیں میں ان کے اوپر پی ٹی آئی کا موقف آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر تیسری بات آپ کے سامنے کروں گا پہلی بات جو اعتراضات اس وقت تک شریف خاندان کی طرف سے جی آئی ٹی پہ ہوئے جوائنٹ انویسٹیکیشن ٹیم پہ ہوئے وہ وہی اعتراضات ہیں جن کے اوپر پچھلے مہینے سپریم کورٹا پاکستان نے فیصلہ صادر کر دیا ہے کوئی نیا اعتراض نہیں آیا جس کے تین مطلب نکلتے ہیں قانونی پہلا ایک دفعہ سپریم کورٹا پاکستان میں فیصلہ آ جائے تو اس کو صرف نظر ثانی میں بدلا جا سکتا ہے اعتراض پہ نہیں بدلا جا سکتا اور نظر ثانی دوسری بات تیس دن کے اندر نظر ساتھ